اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست خیر خریہ سے ہوں گے تو آپ لوگوں کو ماہ رمضان کے حوالے سے اور چاند کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں پاکستان میں عید الفطر کب اور کس ڈیٹ کو منعی جائے گی اس کا آگ اعلان کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو اب آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں سے یہ محرف الکیات کا کہنا ہے رمضان المبارک کا آغاز شمزی کلینڈر کے مطابق پاکستان میں 3 اپریل کو ہوا تھا تو جس کے مطابق پاکستان میں اگر تیس روزے ہوئے تو عید الفطر 3 ماہ کو منعی جائے گی تو جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستان میں 30 روزے ہوئے تو 3 ماہ کو عید ہوگی اگر ماہ رمضان کے 29 روزے ہوئے تو تو عید دو ماہ کو منعی جائے گی تو جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس ماہ رمضان کے پورے کے پورے تیس روزیں ہوں گے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں رات جو ہے نا سعودی عربیوں میں چاند نظر نہیں آنا تھا تو وہاں پہ تیس روزیں مکمل ہوئے ہیں تو پاکستان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی تیس روزیں مکمل ہو گئے اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے